じゃあنا وہ self makeup کے لئے بہت ضروری ہے اگر آپ self makeup کرتے ہیں تو یہ 9 Brushes آپ کے لئے los are لیکنگ آپ professionally have been doing their 9 Brushes آپ کے لئے los n forest آپ کے پاس collection رہیے پہلے میں basic کو پڑھتے ہیں پہر میں آپ کو بتاتا ہوں Possessionally آپ کے پاس پڑھ جو basic میں آپ کے پاس First with a angle toothbrush rail eyebrow filler to be fixed color second portion full brush Eyes chau line فکس کرنے کے لئے کلر کو ایکولی ڈیوائٹ کرنے کے لئے ایبروں میں تھرڈ آپ کے پاس ایک لائنر برش ہونا چاہیے کسیمیٹک شاپ سے جو اس طرح کی لائنر برش ملتے ہیں اگر وہ اچھا اور بھاری کام نہیں کرتے تو آپ سٹریشنری شاپ سے جرمنی کے اور سب لوگوں کے جو اس طرح کی برشز ملتے ہیں آپ ان میں زیرو ٹیٹرہ زیرو بہت بھاری برشز آتے ہیں وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں نیکسٹ آپ کے پاس دو شے میں بلنڈنگ برش ہونے چاہیے ایک تو اس طرح سے پریس ہوا اوپر سے فلفی ہے لیکن یہاں سے پریس ہوا فلیٹ ہے ٹھیک ہے اور ایک اس طرح سے راؤنڈ میں دو آپ کے پاس بلنڈنگ برش ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس ایک فلیٹ برش ہونے چاہیے ایک ریس کو کٹ کرنے کے لئے یہ تو آپ کلرز کو بلنڈ کرنے کے لئے لیکن جب آپ نے ریس کو کٹ کرنے یا پیگمنٹ سپلائی کرنے کلرز کی جتنی اپلیکیٹرز اچھی آتی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ سلف میکپ بھی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اپلیکیٹرز ہونے چاہیے آپ کے پاس آئی گئے یہ برشیز ہونے چاہیے کمپلسری سلف میکپ کے لیے اور فیس کے آپ کے پاس یہ تین برش لازمی ہونے چاہیے فلیٹ برش پینٹ برش فاؤنڈیشن جتنی زیادہ بریق تین اپلائی ہوتی ہے پینٹ کے ساتھ پینٹ کی طرح جیسے پینٹ اپلائی کرتے ہیں وال پر اس طرح سے جب آپ اپنی فاؤنڈیشن کو پینٹ ریڈی کرتے ہیں اور پینٹ کی طرح اپلائی کرتے ہیں بہت تین تو بہت فلولیس بیس بنتی ہے یہ بہت سیکرٹ ہے سالونز میں نیکسٹ آپ کے پاس ایک کنٹور برش ہونے چاہیے یہاں سے کٹ فلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد ایک راؤنڈ فلوفی برش بڑے سائز میں آپ کے بلشن کے لیے یہ نائن برشیز ہو گئے ہمارے بیسیک سیلف میک اپ کے لیے جب ہم ان ایڈوانز آتے ہیں ہم پروفیشنل لیول پر میک اپ کرتے ہیں تو یہ ایک بلشن برش انف نہیں ہوتا ہم اس طرح کی بلشن برش بھی یوز کرتے ہیں پھر ہمیں تھوڑا سا چھوٹے سائز میں بھی چاہیے ہوتا ہے ان دونوں شیپز الگ ہیں یہ راؤنڈ ہے اور یہ سلانٹ ہے آڑیا ترچھی ہے شیپ جب ہم کنٹور پر آتے ہیں تو بھی انف نہیں ہوتا یہ سٹیٹ کٹ ہمیں اس طرح کا کنٹور برش بھی چاہیے ہوتا ہے یہ سٹیپلنگ کا بھی کام کرتا ہے کنٹور کا بھی کام کرتا ہے اس طرح سے سلانٹ یہ بھی برش سلانٹ میں ہے یہ بھی سلانٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب ہم پینٹ میں آتے ہیں تو یہ ایک برش انف نہیں ہوتا آپ کے پاس چھوٹے سائز میں اس طرح سے بڑے سائز میں میں آپ کو بتاؤں گی چھوٹے سائز کا اور بڑے سائز کا ڈیفرنس کی یا جب ہم اپنا جو بیوٹیشن کورس کر رہے ہیں جس کا میں آپ کو فریز سرٹیف کرٹ بھی دوں گی جسر آپ نے اس ڈولز کو فالو کرنا ہے میں آپ کو اس میں برشیز کی کمپلیٹ نولیج دوں گی سب سے زیادہ ضروری جب ہم یہ سپولی برشیز کرتے ہیں زیادہ تر لوگوں